جو بتا رہے ہیں وہ title appeal case کے بارے میں بتا رہے ہیں اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس کو کب کیا جاتا ہے title جو ہے یعنی suit title appeal title appeal کے فیصلے کے خلاب کس نیالے میں appeal کی جاتی ہے اور کیا اس کا پرکریا ہوتا ہے اس کو بھی بتاتے ہیں لیکن یہ جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے اس appeal سبد کو تو سب سے پہلے آپ اس کو جرور سمجھ لیں کہ یہ جو appeal ہے یہ کیا ہوتا ہے تو اپیل جو ہے یعنی نیالہ کے اگر دوارہ کسی معاملے میں نرنے جو ہے دے دیا گیا کوئی بھی معاملہ ہے اور اس کا نرنے کر دیا گیا ہے ہے نا اب نرنے ہونے کے بعد کیا ہوگا کہ جو آپ کا جو معاملہ ہوگا وہ آپ اس کو کسی دوسرے عدالت میں اس کو چنوتی دینے کا پریاز کریں گے تو اس کو جو چنوتی دینے کا بات ہے نیالہ میں دوسرے نیالوں میں جو چنوتی دینے کا بات ہے تو اسی کو یعنی وہ جو دوبارہ سنبائی والا بات ہے نا اسی کو اپیل کہا جاتا ہے کہ ایک معاملہ میں آپ کسی کارن بس جو ہے ہار گئے کسی کیس میں ہار گئے جو بھی کارن رہا ہوگا لیکن آپ اپنے جگہ پہ صحیح ہیں تو آپ اپنے معاملے کو جو ہے آپ کا اگر معاملہ اچھ نیالہ میں معاملہ آپ وہاں سے جو ہے ہار گئے تو اب جو اچھ اسطر کے نیالے ہیں سپریم کورٹ ہیں وہاں آپ جو ہے اپیل کر سکتے ہیں اس بات کے لئے تو یہ جو ہوتا یہ اپیل ہوتا ہے اب آپ کے مند میں سوال ہوگا کی اپیل کا پرکار بھی ہوتا ہوگا بلکل اپیل جو ہے اس میں اگر بات کریں تو جو سیویل معاملے ہیں جو کیا کہتے ہیں ڈن پرکریہ سنہیتا ہے کرمینل معاملے ہیں تو دونوں کے الگ الگ نیام ہیں اب یہاں پہ جو اگر بات کریں تو سربو اچھ نیالے میں اور ان اچھ نیالے میں جو ہے جہتا تر دیکھا جاتا ہے کہ نبے دن تک جو ہے آپ سمیہ سیما دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کیس ہار گئے تو آپ اس کے لئے اپیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آگے ہم آپ کو ٹائٹل اپیل کے بارے میں بتائیں گے لیکن اپیل جو ہے یہ اپیل اور ایک ہوتا ہے پنر بچار تو یہ دونوں کو اگر دیکھا جائے دونوں کا جو ارث ہے اس کو اگر آپ سمجھنے کا پریاز کریں تو اپیل جو ہے وہ یہاں پہ انگلیس ورڈ ہے اور اس کا ایک مطلب ہندی میں صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ ایک آبیدن پتر ہے ہے نا اب جو پنر بچار ہے کہ کچھ طرح کا معاملہ مان لیتے ہیں ایک نیالے میں کیا گیا نیادیس کے دوارا تو اب اس کو جو ہے یا اچھ استر جو ہے نیالے میں پرستوط کیا جائے گا جو ہے یہاں پہ ان کے سمکچ کیس پہ پنر بچار کیا جائے کہ یہ جو فیصلہ دیا گیا ہے وہ صحیح ہے یا جو ہے یعنی کی نہیں ہے اس میں کچھ سدھار کرنے کی ضرورت ہے بہت طرح کی چیزیں ہیں تو یہاں پہ وہ جو ہوتا ہے وہ پنر بچار ہوتا ہے اب دیکھیں ٹائٹل اپیل کے بارے میں اب جو یہاں پہ ٹائٹل جو سبد آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو مقدمہ ہوتا ہے جب بھی بات ٹائٹل کا ہوتا ہے ہے نا ٹائٹل کا تو یہ ٹائٹل بات کرتا ہے اس کا اپنا عدکار کا مطلب کسی بھی ہے نا جب بھی آپ ٹائٹل کی بات کریں گے ٹائٹل اپیل کریں گے اپنا دعویٰ کریں گے تو آپ اپنا عدکار کی بات کریں گے اور یہ عدکار ہوتا کیا ہے کس کا عدکار ہوتا ہوگا تو سیدھی سی بات ہے جب بھی اے سمپتی اور دھن کا ہی عدکار ہوتا ہوگا جب بھی آپ اب بات کر رہے ہیں تو اپنی پروپرٹی اپنا پیسہ اس کے ہی عدکار کی بات کریں گے تو یعنی یہ جو آپ ٹائٹل اپیل دیکھتے ہیں یہ کیس جو ہے سیبل نیالے میں آپ کر سکتے ہیں جب بھی آپ کے عدکار کی بات ہو مان لیتے ہیں عدکار آپ کا بھی پیسہ ہونا چاہیے لیکن آپ کو نہیں دیا گیا اس پیسے کو کسی ایک بیکتی کے پاس ہی رکھ لیا گیا اور خرچ کر دیا گیا آپ اپنے عدکار کی بات کر رہے ہیں آپ کا بھی حصہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن آپ کو نہیں دیا گیا تو یہاں پہ آپ ٹائٹل اپیل کر رہے ہیں اس بات کے لیے اس لیے کہ آپ حصہ دار ہیں ہے نا اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس بات کی یہ سمپتی آپ کی ہے کوئی غلط طریقے سے کاغذات بنا لیا ہے ٹائٹل سوٹ کرتے ہیں وہاں پہ آپ اس کا سوٹ فائل کرتے ہیں تو یہ جو آپ پرکریا ہے تو ٹائٹل اپیل کے فیصلے کے خلاف جو ہے یعنی آپ اس کے اچھ استر کے نیالے میں اپیل کر سکتے ہیں دیکھیں ٹائٹل یعنی جو یا اپیل ہے اس کو جو داخل کرنے کا پرکریا ہے دیکھیں کسی بھی ہو ٹائٹل سوٹ ہو یا ٹائٹل اپیل ہو ہے نا تو وہ ایک لکھی دستابیز وقالت نامہ تیار کیا جائے گا اس کے بعد جو ہے عدالت کے سمکچ ایک وکیل دوارہ جو ہے اس کو ایک طرح سے مطلب انومتی دیا جاتا ہے اس وقالت نامہ کا وہ بھی بہت جروری ہے اور اس کے بعد جو بھی آپ کا سمسیا ہے جو بھی آپ اگر وادی ہیں آپ کیس فائل کر رہے ہیں تو آپ کا جو سمسیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کوٹ کی فیس ہے یہ بھی تیہ ہوتا ہے کوٹ کی فیس بھی آپ کو دینا پرے گا اور اس کے بعد ہوتا ہے اس کا پرکریا یعنی جو آپ کا ٹائٹل اپیل ہے اس کا کاروائی کا پرکریا جو ہے وہ سروع ہوتا ہے اب یعنی اس کا پرکریا کے لئے آپ کو وکیل یہ سارا کام کروانے کے لئے آپ کو جو ہے وکیل تو کرنا ہی پڑے گا ہے نا اب اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو کسی برگار کا جو سوٹ ہے یعنی اگر اس کو دیکھا جائے تو تو دو طرح کے ماملے پہ جو ہے وہ بیچار کرتا ہے ایک اس میں ہو گیا سب سے پہلا جو آپ کا ہوتا وہ ہوتا اپرادھک ماملے سمپتی کو آگر کوئی جبرم جو ہے بل پربک قبضہ کر لیا آپ اس کا جو ہے کہیں بھی کسی برگار کا اس میں نام نہیں موجود ہے صرف برچویس سے دبنگئی سے وہ سمپتی کو قبضہ کیا گیا مار پیٹ کیا گیا تو ایسا نہیں ہے یہ بھی ایک برگار کا سوٹ ہوگا لیکن اپرادھک ماملے بھی اس میں سامل ہیں ہے نا دوسرا آپ جو یعنی بیبھار نیال ہے نا کہیں یعنی سیبل کوٹ کہیں تو اپرادھک ماملے تو وہ ہو گیا جہاں پہ کوئی بیکٹی ایسا کار کرتا ہے اس کو وہاں پہ ڈنریہ بننا آئے جائے گا لیکن جو سیبل ماملے ہیں ہے نا تو وہاں پہ صرف جو ہے دعویٰ پیس ہوگا آپ کا مال لیتا ہے آپ کا غلط طرح سے کاغذات بن گیا ہے فرجی ہے رجسٹری کا کاغذات ہو گیا رسید ہے لینڈ ٹیکس والا لینڈ ٹیکس والا فرجی طریقے سے کٹا لیا گیا ہے نا یا پروپرٹی کا جو نیم ٹرانسفر ہے وہ غلط طریقے سے کر لیا گیا تو اس پہ آپ دعویٰ پیس کر رہے ہیں اور اس دعویٰ کو اگر پیس کر رہے ہیں یہاں پہ تو یہ سارے معاملے جو ہیں وہ بیبھار نیال کے معاملے ہوں گے یعنی سیویل کے معاملے ہوں گے یہاں پہ اگر مال لیتا ہے کسی پروپرٹی ہے گولڈ ہے یا انہی طرح کا کوئی بھی ایسا ہے جس میں آپ اپنا دعویٰ اپنے پڑی بار کے اوپر بھی کرتے ہیں اس دعویٰ کو پیس کرتے ہیں تو یہاں سارے معاملے جو ہو جائیں گے وہ سیویل معاملے ہو جائیں گے مطلب یہاں پہ آپ اپنی حق کی بات کرتے ہیں کسی کو سجا دلانا آپ کا مقصد نہیں ہے کوئی غلط کیا بس اس کی اپنے حق کے بات کرنا جو ہے آپ کا یہاں پہ مقصد ہے تو یہ سارا جو پرکڑیا ہوگا وہ سیویل پرکڑیا کے اندر ہوگا اور کسی برگر کا مقدمہ جو اگر آپ کا چل رہا ہے تو اس کو جیتنے کے لئے جو ہے آپ کو اپنا پکس جو ہے اس کو مجبوط کرنا ہی پڑے گا دیکھیں آپ جب عدالت جائے تو اس سے پہلے جو ہے ایک طرح سے آپ کا جو بھی ہے معاملہ جو بھی ہے تو اپنے پکچ کو دیکھیں کہ آپ کے دستہ بیج آپ کے گوان سب صحیح روپ سے جو ہیں وہ تیار ہے کی نہیں ہے آپ کے دورہ جو لگائے گئے یا مالتیں کسی وکیل کے دورہ ہی جو جواب تیار کیا گیا اس کو پرہیں کیا آپ اس سے سنتجھت ہیں آپ اس کو اگر مالتیں اس چیزوں کو سمجھتے ہیں ہے نا تو اس کو اس پرس طریقے سے سمجھنے کا پریاز کریں کہ اس میں کہیں کسی پرکار کی کمی تو نہیں رہ گی کوئی ایسا بات جو آپ کہنا چاہیں لیکن کہنے ہی پائے اور وہ جواب میں نہیں چاہا تو یہ بات بھی سمجھنا بہت جروری ہے تو اگر آپ ایسا کریں گے آپ کا فقش مضبوط ہوگا تو آپ کیس جرور جیتیں حاصل کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو لائک جرور کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے جو بیل آئیکن اس کو اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے جائے ہیں